روسی ترکستان کے مہاجر اب ہم تختہ کراچہ کے بلند ترین پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے ان پہاڑوں کے پارک صرف پوجی متعین تھی ایک بار تو ہم ان کی چوکی کے بلکل قریب پہنچ گئے رہبر نے ہدایت کی آواز پیدا نہ ہونے پائے ہو سکتا دشمن کا کوئی جستر قریبی گشت کر رہا ہو شام کے وقت ایک سرسبز علاقے میں پہنچے رہبر نے کہا اب دو بھنٹے کا سفر باقی ہے کیا خیال ہے رات یہیں فروکش ہوں یا سفر جاری رکھیں دوبالہ ہو رہا تھا تقریباً دس بجے ہم منظر مقصود پر پہنچ گئے مہمان خانے میں اترے پوچھا کھانا ہے جواب اس بات میں ملا خادی مکہی کی روٹی اور مٹی کی چائے دانی میں دودھ اور چینی کے بغیر چائے لائیا دعوت شیراز کا مزہ آ گیا مہمان خانے میں ہمارے علاوہ چالیس پچاس آدمی اور تھے دستور تھا کہ جو شخص بھی مہمان خانے میں اترتا اپنا تعرف کراتا اور آنے کا مقصد بیان کرتا ہم نے ایک چھوٹا سا رکا اندر بھیجوایا تھوڑے دیر کے بعد ایک وجی شخص برامت ہوا ہتھے اور اسے مسلح جیسے وہ میدانیں جنگ میں ہوں ہر شخص فردن فردن ملے سب سے فارغ ہو کے میرے پاس آئے نام دریافت کیا کچھ دیر تک خیر ہو آپ یہ دریافت کرتے رہے پھر اندر کمرے میں لے گئے یہ شیخ کا عبادت خانہ تھا مگر روسی اسلے سے بھرا ہوا تریناٹھ سری کی ریفلیں موزرز پسٹول بارود کے بکس نیزے تلوارے خنجر غرز ہر چیز موجود تھی ایک طرح چوبی تخت پر رنگی ہوئی کھال دیچھی تھی جس پر ایک تکیہ اور ایک دبیز انہی کمبل پڑا تھا شیخ کی عمر پچاسے اوپر تھی بخارہ کے فارغ شدہ یہید آلم تھے شیخ کے پاس اس وقت کسی اسلامی ملک کا کوئی بزرگ تشریف فرما تھے ان سے تعرف کرما فرمایا یہ نوجوان خوکندی حضرت کا خواہر زیادہ ہے اس کی سر گزشت بڑی سبا قاموز ہے شیخ نے مجھ سے فرغانہ کے موجودہ حالات دریافت کیے میں نے تیر ماہ کے دوران میں سمرپند و بخارہ قرشی اور شہر سبز وغیرہ میں جو کچھ دیکھا تھا سب بیان کر دیا دونے بزرگ چپ چاپ اس رودات کو سنتے رہے پھر شیخ نے فرمایا از ماست کے برماست یہ سب کچھ ہمارے اپنے عمال کی سزا ہے کہ ہم پر کفر الہات کی تاریخ رات مسائب و علام سے بھرپور رات مسلط ہو گئی ہے خدا ہی جانتا ہے اس کی سہر کب ہو لیکن بہرحال ہمیں اپنے گناہوں اور کفران نعمت کا کفارہ دینا ہے ان بزرگ شیخصیت نے مایوسی ظاہر کی اور وطن سے ہجدت کر کے افغانستان نے کسی دوسرے ملک میں چلے جانے اور آرام سے زندگی گزارنے کی رائے دی شیخ نے فرمایا بس سہرہ ثابت ہوئی اب فرمایے کون سا زندہ اور باغ غیرت مسلمان ملک ایسا رہ گیا ہے جو ہمیں سہارہ اور پناہ دے سکتا ہے اس کے برعکس بعض ملکوں کی ازادی پسند تحریکیں اور ان کے روشن خیر رہنما سرخ استعمار کی تعریف میں رتب اللیسان ہیں ادھر حالت یہ ہے کہ جو بڑے بڑے افسر اور نمائی افراد جزت کر کے افغانستان چلے گئے ہیں وہ حتیٰ کہ خود امیر بخارہ بھی نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں اب ہمارے لئے کوئی پناہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے سوا نہ کوئی پناہ دے سکتا ہے اور نہ ہی ہم کسی سے پناہ مانگتے ہیں یہ کہہ کے شیخ خاموش ہو گئے میں نے دیکھا ان بزرگ کے آنکوں سے آنسو روا تھے کمرے میں امیق حضن و ملال پھیل گیا جو لمحہ بلمحہ امیق تر ہوتا جا رہا تھا اگلے روز جمعہ تھا نماز جمعہ میں مجاہدین کے ساتھ پڑی تقریباً دوہزار مجاہدین جمع تھے مجاہدین کے شیخ ٹھیک وقت پر تشریف لائے ہتھائروں سے مسلح انہیں دیکھ کر قرون اولہ کے مسلمان سپاہ سالاروں کی تصویر آنکھوں میں پھر گئی پہلو میں دو رنگہ پسٹول اور خنجر رٹک رہا تھا سینے پر گولیوں کی پیٹی آراستہ تھی اور ہاتھ میں تھری نیٹ تھری کی رائفل اجزو انکسار کی تصویر بنے نمی طلع قدموں سے چل کر ممبر پر پہنچے رائفل کا سہارا لے کر خطبہ دیا خطبے میں جوش و جذبے کی گرمی بھی تھی اور فکر و ہدایت کی روشنی بھی اللہ کی راہ میں جانسار کر دینے کی ترغیب بھی تھی اور مایوسی کو دور اور تمانیت قلب سے بہرابر کرنے کا سامان بھی خطبے کے بعد نماز نے قلب و روح کے لطف و سرور کو دوچند کر دیا دنیا کی علاشوں سے علودہ روح کو جو تجربہ اس روز ہوا پھر کبھی نصیب نہ ہوا پرز کے بعد سنتے ادا کی سب لوگ اپنے جگہ بیٹھے رہے میں نے پیشے مل کر دیکھا آخری دو صفحوں میں مجاہدین ہاتھوں میں سنگینے لیے چاکو چوبند کھڑے تھے میں نے شیخ و مجاہدین سے درخواست کی میں چند گھنٹے مجاہدین کے موچوں میں گزارنا چاہتا ہوں شیخ نے میری درخواست قبول کر لی مجھے ایک رمال عطا کیا اور ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا میں جہاں بھی گیا مجاہدین نے میرا خیر مقدم کیا مجاہدین کو دیکھتے ہی سلامی دی مسجد کی چھت پر چار جوان متین تھے وہ دور بین سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے اسی طرح ایک بلندو بالا پہاڑ پر مجاہدین نے پوزیشن لے رکھی تھی خبر رسانے کے انتظام نہایت مندہ اور موسر تھا اس مقصد کے لیے مختلف مراکز قائم تھے تختہ کراچہ کے پہاڑ اور لنگراتہ دو اہم ترین مرکز تھے بختہ کراچہ سمرکند اور شہر سبز کے درمیان بہت بڑا پہاڑ ہے اسے اگور کرنے میں دو دن لگ جاتے ہیں راستہ نہایت دشوار گزار ہے اور وہ بھی سال میں چند ماہ کے لئے کھلتا ہے مجاہدین نے سورسل امیل کے فاصلے پر چوکیاں قائم کر رکھی تھی قاسد ایک چوکی سے دوسری چوکی تک پیغام پہنچاتا اور وہاں سے نیا قاسد اگلی چوکی کے لئے روانہ ہو جاتا اس طرح سمرکند سے شام کی خبر صبح تک یہاں پہنچ جاتی لنگر آتا کے مرکز سے بخارہ کی خبریں تظیر امیچیک کے چرواہے اور چونے کا کام کرنے والے مجاہدین پہنچاتے تھے تقریباً پون گھنٹا اسی طرح گھونتے پھرنے میں گزرا مسجد پہنچا دو دعا ہو رہی تھی اسی مجلس میں شیخ نے گزشتہ ہفتے کے حالات سنائے پھر مجلس شورا طلب کی اور اس کے سامنے رات والے بزور کی تجویز رکھی کہ شام کا وقت تھا سویج غروب ہو رہا تھا اچانک مجاہدین کے مرکز غیلان میں ایک پرمسررت ہلچلسی مچ گئی پتہ دلہ شیخ المجاہدین کے ایک صاحب زادے اسام الدین جراد جو تقریباً تین ماہ سے لاپتہ تھے آگے ہیں اسام الدین ترگر فارسی کے نہایت بلیغ، عدیبو، شاعر اور علوم اسلامی کے فاضل تھے تاشکند میں جدید تعلیم بھی حاصل کی تھی چنانچہ روسی بے تکلف بھول اور لکھ سکتے تھے انور پاشا مرہوم نے جن ترکستانی نوجوانوں سے امید دے وابستہ کی تھی اسام الدین ان میں سے ایک تھے سباگری کی تربیت انہیں انور پاشا نے دی تھی اسام الدین بخارہ کے قتلیاں میں موجود تھے جب کرشی میں کیمنسٹو نے روح فرصہ مظالم ڈھائے اور ایک حق گو علم الدین کو گولی سے اڑا آتا اس منظر کے اینی شاہدین میں بھی شامل تھے بعد ازا جو ہنگامہ برپا ہوا اور سرخ فوجیوں کے ساتھ جنگ ہوئی اس کی قیادت انہیں کی کرشی سے وہ بالی ان کے وہاں کے موجودوں نے گرفتار کر لیا مگر اللہ نے ان کی مدد کی اور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے وہاں سے افغانستان کی راہ لی اب وہ افغانستان ہی سے آ رہے تھے وہاں کی صورتحال کا انہیں نے مکمل اور گہرا جائزہ لیا تھا وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے افغانستان میں کہاں تک مجاہدین کی مدد کر سکتا ہے اور ذور پڑھنے پر کس اد تک مہاجرین کو اپنی آگوش میں لے سکتا ہے جب وہ افغانستان میں داخل ہوئے تو خاصے پر امید تھے لیکن واپسی پر امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا انہوں نے جو دیکھا اور محسوس کیا پدر بزرگوار سے کہہ دیا انہوں نے بتایا افغانستان کے حکومت نے احکام جاری کر دیئے ہیں کہ کسی شخص کو پناہ نہ دی جائے مزار شیف کا گورنر روسیوں کے ساتھ گہرے روابط رکھتا ہے وہ ان احکام کی تعبیل میں بہت زیادہ مستحید ہے دریا پار کر کے جو شخص بھی پہنچتا ہے اسے فوراں واپس کر دیتا ہے چنانچہ اب تک کئی ہزار مہاجرین کو روسیہ فواج کے حوالے کر چکا ہے بعض نمائیاں فراد کو واپس کرتے وقت روسیوں سے بھاری معافظہ بھی وصول کرتا ہے اسام الدین نے ایک دردناک واقعہ بھی سنائے جس سے لوگ اب تک بلکل بے خبر تھے ابراہیم بیک عرصہ دراز سے درواز کے پہاڑوں میں کمنسوں سے برسرے پیکار تھا سر فوجوں نے آہستہ آہستہ اسے محصول کر لیا گھیرہ روز بروز تنگ ہوتا جا رہا تھا آخر ایک روز ابراہیم بیک نے اپنے دو ڈھائیزار مجاہدین کے ساتھ محاصلہ توڑ کر دریا امو پار کیا اور افغانستان میں داخل ہو گیا لیکن افغانستان نے انہیں پناہنا دی اور گرفتار کر کے روسیوں کے حوالے کر دیا افغانستان میں بیس لاکھ سے زیادہ ترکمان، اوزبیک اور تاجک مہاجرین رہتے تھے ان لوگوں کا پیشہ کراکلی بھڑے پالنا اور کالین بننا بغیرہ ہے ان کے لیڈروں کو یرغمال کے طور پر دار حکومت کابل میں رکھا گیا ہے ان سے زمانت لی گئی ہے کہ وہ روس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کریں گے اسام الدین اندوستان کے سیاسی و دینی حالات بھی بیان کیے دوسرے دن شیخ مجاہدین نے نماز عشاء کے بعد ازان دیر سے دی جاتی اس طرح تمام لوگ جمع ہو جاتے اس روز بھی ایک گھنٹہ دیر سے ازان دی گئی مجمع غیر معمولی تھا نماز کے بعد شیخ نے خطاب کیا ان کے ہاتھ میں رائفل تھی اور کمر میں تلوار انبیاء کی دعوت حق کی تاریخ بیان کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق کو باطل کی جو کشم کش ہوئی اس کا تذکرہ کیا ہے ترکستان کی حالت ازار کا نقشہ کہنچا مجاہدین کی مضاہمت کی داستان بیان کی اسام الدین افغانستان سے جو خبریں لائے تھے ان کا خلاصہ بیان کیا اور کہا اب آپ لوگ فرمائیں کیا ارادہ ہے حالات کے آگے سپرانداز ہونا چاہتے ہیں یا ہجرت اختیار کرنا آپ اپنی مرضی سے جو بھی فیصلہ کریں گے اس پر عمل ہوگا رات کا وقت تھا ہر طرف سکوت تاری تھا شیخ خاموش ہوئے تو سکوت اور بھی گہرا ہو گیا چل لمحے اسی طرح خاموشی تاری رہی پھر ایک نوجوان مجاہد کی آواز گنجی وہ کہہ رہا تھا ہم جب ان پہاڑوں میں آئے تھے تو خوب سوچ سمجھ کر آئے تھے سالہہ سال حالات کا جائزہ لینے کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہم اپنے عہد پر مرتے دم تک قائم رہیں گے نہ تو دشمن کے ساتھ مسالت کریں گے اور نہ ہجرت چندر مجاہدین نے اس کی تعاید کی شیخ نے مجمع سے خطاب کرتے فرمایا آپ نے اپنے ساتھیوں کی خیالہ سن لیے کہ آپ کو ان کی رائے سے اتفاق ہے اتفاق ہے اتفاق ہے مسجد کا سہن گونج اٹھا چراک کی مدہم سی لو میں میں نے دیکھا شیخ کا چرہ فرتے مسرر سے چمک اتھا تھا گونج رات کی خاموشی میں ڈوب گئی شیخ نے دوبارہ خطبہ مسنونہ دیا اور پھر ازان شش کلمات اور ایمانیات کا ورد کیا آخر میں سب نے کلمہ تییوہ کو بلند آواز سے دہرا کر اپنے اہد کی تجدید کی اور منتشر ہو گئے ہم بھی اپنے پڑاؤ میں آگئے شیخ نے فرمایا تولہ زادے اب اہل ایمان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں کفر و الہاد پر راضی ہو کر مقہور زندگی بس کریں یا دین حق کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان دے دیں تیسرا راستہ بھی ہے ہجرت کا راستہ بگر سوال یہ ہے کہ ہجرت کر کے کہاں جائیں افغانستان اور ہندوستان کے حالات تو تم سنی چکے اہل ایمان پر اللہ کی وسیع و کشادہ زمین کبھی بھی تنگ نہ ہوئی تھی جتنی آج ہو چکی ہے شیخ خاموش ہو گئے یوں نحسوس ہوا رات کی خاموشی اور گہری ہو گئی ہے نماز تحجد کے بعد پہرے کی باری خود شیخ کی تھی دو گھنٹے تک میں بھی ان کے حمرہ رہا شیخ مطلب باتیں کرتے رہے انہوں نے بزایا مجاہدین کی یہ تنظیب محض مردوں پر مشتیمل نہیں ہماری عورتیں بھی اس میں شامل ہیں انہیں باقاعدہ جنگی تربیہ دی گئی ہے چنانچہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو عورتیں ہمارے لئے بوجھ نہیں بنتی چوتھے دن میں شیخ سے رخصت ہوا شیخ نے میرے ساتھ دس گھرسوار کر دیئے چھے دن تک ہم دشمن کی گشتی دستوں کی نگاہوں سے چھپتے چھپاتے سفر کرتے رہے پہاڑی چوڑیوں سے پھلانکتے دروں سے گزرتے اور جنگلوں کو تیہ کرتے ساتھوے دن کانیکار کشلاک کی حدود میں پہنچے یہاں سے مشہور دریاد تاربو شروع ہوتا ہے جس کی دوسری طرف سمرقند ہے شہر سبز بھی یہاں سے قریب پڑتا ہے گھرسوار تو رخصت ہو گئے میں نے بھیس بدل کر ایک خرکار یعنی کہ گدے والے سردار کی نوکری کر لی جو تقریباً ایک سو گدے لے کر سمرقند جا رہا تھا ایک دن پہاڑ پر چڑھنے اور ایک دن اترنے میں گزرا سمرقند پہنچ کر ایک اوز بکتر کپڑا کل آٹھ بجے ملے گا آج شام افرا صحاب میں ایک بہت اہم جلسہ ہے جس میں سرد کی شرکت لازمی ہے خرکاروں کے سردار نے اپنے گدوں کے بارنے کا انتظام ایک کھولی حویلی نہیں کیا میں نے اس سے رات بھر کے رخصت لی اور سیدھا میں من قشلاک پہنچا تین مہینوں میں یہاں کی دنیا ہی بدل چکی تھی حالات نہائی تب تر تھے زور کی نماز میں صرف چند آدمی نظر آئے وہ بھی خوبزدہ اور سہمے ہوئے ایک صاحب سے دبی زبان میں دامیلہ بخاری کی متعلق دریافت کی پتا چلا مہینہ بھر انہیں کمیلس پکڑ کر لے گئے تھے کہاں ہیں یہ پتا نہیں چل سکا البتہ چند روز باز کمیلسٹو نے ڈوڈی پر ٹوائی تھی کہ دامیلہ بخاری کو ان کے خواہش پر فرغانہ بھیج دیا گیا ہے لیکن کسی کو اس اعلان پر یقین نہیں آیا عام خیال یہی تھا کہ یا تو انہیں سائیبریا بھیج دیا گیا ہے یا موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے مہمن کا شلاک میں میں شاہ زندہ پہنچا یہاں کے قدیم کھنڈروں میں ایک کاری بچہ غفور جان رہتا تھا غفور جان میرا ہمبطن تھا انتجان کا رہنے والا نہایت خوش الہان کاری تھا ساتوں کی راتیں جانتا تھا جب قرآن کریم پڑھتا تو سننے والے وجد میں آ جاتے تین مہینے پہلے جب میں آیا تو اس نے مجھے پرانے شہر سبز کی سیر کرائی تھی اور داملہ بخاری سے ملوایا تھا پتہ چلا کہ شاہ زندہ کے مزارات کو آثار قدیمہ کی حیثے سے کیمونستوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور اب ان مزاروں کی مجاور سیویر بیورو کے خاصل خاص آدمی مقرر کیے گئے ہیں غفور جان گزشتہ دو ماہ سے ایک مکان میں نظر بند تھا اور یہی مجاور ان کی نگرانی کرتے ہیں محضی سامین و ناظرین روسی ترکستان کے مہاجر آزم حاشمی کی سر گزشت ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں